آپ نے یہاں پر ماسٹر ووڈ کارویں آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نے کافی زیادہ چیزیں ایسی بنائے اس میں ڈل لک بھی ہم نے سنائے کہ بنایا ہے اور ساتھ میں یہاں پر جو عمرات یاترہ کے کچھ جترہ ہے وہ بھی آپ نے بنایا ہے کیا کیا آپ نے بنایا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو کاسٹلی آئیٹم ہے وہ کیا ہے جس وقت آپ کے سامنے یہ ہے کاسٹلی اور جو وہ باقی ہے وہ اس سے نیچے نیچے ہے کاسٹلی یہ چیز ہے جس سے پہلے میں بہت کاسٹلی بنایا ہے جس سے پہلے بھی مگر وہ پہلے تھا اس وقت یہاں آنے جانے کا فائر نروں کا بہت آنا جانا ہے وہ کم ہو گیا ان کے حالات کے وجہ سے اس وقت یہاں اگر سو کاریگر ہزار کاریگر تھا لینے والا کھرینے والا سو آدمی تھا مگر چلتا کیوں اسی وجہ سے فائر نر آتا ہے بہت یہاں بیرونی کنٹری سے اس وقت ہم نے بہت بہت چیز بنایا بڑیا جس کو آج مجھے میں بھی پریشان ہوتا ہے آج میں بنا سکتا ہوں مجھ میں یہ پیشانی ہے یہ بھی میں دیکھتا ہوں بنایا میں میں بھی کبھی سوچتا ہوں دوسرا میں بنا سکتا ہوں جب یہ پینل میرے گھر میں تھا یہ میں گھر میں رکھا تھا یہ نہیں جب میں صبح اٹھا تھا نماز پڑھ کے میں نے ان کو دیکھا تھا میں خوش ہوتا ہے میں سوچتا ہوں اللہ آپ نے یتنا دیا میرے کو یہ یہ بنایا کیونکہ آج یہ معاملہ ہی نہیں تھا یہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ہی بنایا کسی اور ہاں یہ سچ ہے یہ کس نے بنایا مجھے میرے پاس اتنا پیشانی ہے اللہ نے دیا یہ گاڑ گفت ہے تو اس میں آپ مجھے بتائیے کہ سرکار کے لئے کیا کہیں گے آپ کیا آپ کو سرکار کی طرف سے کچھ فائدہ ملا اس کے لئے یا سرکار اس کام کو بنانے میں کتنا پنک چولا ہی میں نے گیا ہی نہیں آج تک سرکار کو میں نے بنا بولا تھا نا ایک دوست نے یہ ویڈیو میں نے اٹھایا وہ ڈالا تھا موبائل میں فیس بک میں یہ ڈیریکٹر محمود صاحب نے دیکھا یہ دیکھا یہ پوچھ پوچھ کے آیا اسی بندے کو بولا اوہ اس کو پون نمبر دو یہ میرے پاس آیا یہ سچ ہے یہ جب دیکھا تھا وہاں میں بولا تھا میں ایکزپشن لگا ہوں گا یہاں میں بولا کیا یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ پینلیں ہیں جو یہ اپنے لئے گھر کے لئے جس لئے رکھا تھا وہ آپ بولیں گا کیوں بناتے ہیں جب بھیجتا ہی نہیں جب یہاں افورڈ کوئی نہیں کرتا ہے یہ فائرینر کے بغیر افورڈ کوئی نہیں کرے گا اگر یہاں کسی کو ایکسپورٹر کو لیں گے وہ تو بہت سوچیں گے وہ سوچیں گے جس کو ہم سو سو روپیہ دن کو مزدور لیتے ہیں جہاں آٹھ سو وہ سوچتے ہیں اس کو سو روپیہ ٹھیک ہے لہذا یہ فائرینر کے بغیر افورڈ کوئی نہیں کرے گا یہاں پر اس کے قریدہ نہیں ہے نہیں اسی لوگ ہے لیتے ہیں بہت لوگ ہے کشمیری چھوٹا بڑا گھر میں رکھتا ہے مگر کاشٹلی وہ نہیں اپور کریں گے اس میں جو نئی جنریشن کے لوگ ہیں وہ اس سے دور کن باگتے ہیں اس میں فیوچر نہیں ہے کیا سنچے گا جو نئی جنریشن کے بچے ہیں اس کو سیکھنے سے کیوں باگ جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں فیوچر ہے آج کل فیوچر ہے پہلا نہیں تھا میں نے بولا تھا نا پہلے ہزار آدمی بنانے والا دس آدمی کھرینے والا ہم اس کا ماننا پڑے گا اگر وہ ہم کو کچھ بھی کہے گا گلت بھی کہے گا ہم چھپ چھاپ سے بیٹنا کیوں ایک انار دس بیمار جب ادھر ایک ہی تھا دس بندیں لیتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ہزاروں لوگ بناتے ہیں ہم مجبور ہیں آج یہ اپنے ملک میں کھارچ ہے اگر آج کا لڑکہ اس کام میں بیٹھیں گے وہ بہت پینسہ کمائیں گے میں نے اس کو سکھایا اپنا بنایا یہ سمجھو آپ یہ ایک سو بیس سال کا ہے یہ کتنا بچہ لگتا ہے آپ کو یہ کتنا عمر کا لگتا ہے یہ کوئی تیس سال تیس سال جو میرے ستھر سال اس کا جو میں نے ستھر سالوں میں دیکھا سکھایا میں نے وہ اس کو دیا تھا مجبور سکھنے کیلئے آتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں ہاں کوئی آتے ہیں جس کو شوک ہے بولتا ہے مگر آج کل کا نوجوان کو ہوتا ہے صبح جھوٹا پکڑنا ہے بائک پہ چڑنا ہے اور گھومنا ہے کمپنی میں کام کرنا ہے اس کام کو صبح سے ویٹھنا ہے شام کو اٹھنا ہے یہ کچھ لاغو ہے لہذا میں گورنمنٹ کو بتاؤں گا یہ کس طرح کامیاب ہو جائے گا اس کو وہ بائک وائک کو چھوڑے گا وہ بھی پڑا لکھا ہے وہ دوسرا کام بھی کرتا ہے کالیج میں بھی وہ جاتا ہے یہ بناو گورنمنٹ بناو کمپلسری یہ کمپلسری سبجیکٹ سکول لیول سے سکول لیول سے بناو کمپلسری جس طرح آپ نے بنایا انگلیش یہ کمپلسری ہے اردو کمپلسری ہے باقی چیز جو باقی زبانیں کمپلسری بنایا اسی طریقے سے یہ آٹھ کمپلسری بناو یہ بھی پیرر دیں گے جس طرح وہ باقی پرافیشنوں کے پاس پیرر دیتے ہیں وہ لیسن دیتے ہیں ان کے پاس بھی جو وڈ کارور پروچسر ہے لیکشڈار ہے ان کے پاس بھی لیسن ملیں گے اس کو سٹیفیکٹ ساتھ ساتھ سال بر ملیں گے ریزرٹ سال بر سٹیفیکٹ یہ جو ہے ایسے لوگ بہت ساری ہماری سوسائٹی میں ہیں جن تک شاید ڈپارٹمنٹ یا جن تک میڈیا نہیں پہنچا ہے تو ہماری کوشش ہے اس سوسائٹی میں ایسے نامی گرامی جو آٹیزن ہیں جنہوں نے پوری زندگی دیا کراف کو ان کو باہر لانا اور ان کو لوگوں کے سامنے لانا اور ان کا فن لوگوں کے سامنے لانا آج کی ایگزیبیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو گلہ نبی صاحب ہے ان کا کراف دکھانا اور لوگوں تک یہ پہنچانا کہ یہ کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں اور میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ لوگ ان سے ڈریکٹلی جڑے اور ان سے یہ خرید ہے تاکہ یہ جو ہے اس کا ایڈ ٹائمز آپ کو پتا ہے کہ یہ جو شوروہ والے ہوتے ہیں شاید اتنا ان کو نہیں ملتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسٹمر کے ساتھ ڈریکٹلی جڑے اور یہ کیا چیز نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آٹیزنز کو لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں تک ان کا فن پہنچائے تب جا کے جو ہے کرافٹ زندہ رہے گا آپ کو پتا ہے کہ سرنگر ابھی حالی دنوں میں ورلڈ کرافٹسٹی ڈیکلیئر ہوا اس سے پہلے سرنگر یونس کو کریٹیو سٹی فر کرافٹ ڈیکلیئر ہوا تو اس میں کرافٹ اور کرافٹسمنل پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے تو ہماری جو ہے یہاں پہ تو دیس تیس ایڈیبیشنز ہوئی جس میں ہر ٹائم ہم نے کسی نئے نئے آٹیزن کو جگہ دی تو ہماری یہ کوشش آگے بھی چلتی رہے گی یہ بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سکل کم ہو رہا ہے لیکن وہی ساتھی ساتھ ہے ینگ جنریشن کو سکھانا تو ہمارے جو سینٹرز چلتے ہیں ہمارے جو جمہو کشمیروں پانچ سو پینٹیس سینٹرز چلتے ہیں جس میں ہر سال دس سے بارہ ہزار بچے کرافٹ سیکھ کے باہر آتے ہیں اس کے علاوہ کارخانوں میں بھی سکھایا جاتا ہے پھر ہماری ایک اور سکیم ہے کارخاندار سکیم جس میں ہم جو نامی گرائمی آٹیزنز ہیں ہمارے اواڈیز ہیں وہ سکھاتے ہیں تو فوکس ہے لیکن اور زیادہ کام کرنی کی ضرور